اللہ تعالیٰ صدقہ خیرات کی وجہ سے کیسے بارش سے مالا مال کرتا ہے اس حوالے سے بھی ایک واقعہ سن لیں سعی مسلم کا واقعہ حدیث نمبر 2984 پہلے بھی میں آپ کے سامنے سنا چکا ہوں دوسری مناسبت سے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی ایسے ہی سفر پہ جا رہا تھا فَسَمْ يَسَوْتَن فِي صحابتٍ اس نے ایک آواز سنی کہ بادلوں سے کوئی کہہ رہا تھا اچھا یہ وقت ایسا تھا کہ سوکھا پڑھا ہوا تھا کہیں بارش نہیں ہو رہی تھی وہ آدمی جا رہا تھا کیا سنتا ہے کہ بادل سے کوئی بولا کیا بولا اس کے حدیقتہ پڑھا کہ اے بادل فلا آدمی کے کھیت میں جا کے فلا آدمی کے باغ میں جا کے پانی برسا فترہ حد علیق السحاب تو وہ بادل چل پڑا تو یہ جو آدمی تھا اس نے اس کا پیچھا کیا کہ بھئی بادل کہاں جا رہا ہے کس کے باغ میں بارش ہونے جا رہی ہے کیا دیکھتا ہے کہ ایک جگہ بادل رکا وہاں پہ بارش ہوئی اور پھر وہ پانی اکٹھا ہوکے ایک طرف بہ پڑا اور جب پانی ایک طرف اکٹھا ہوکے بہ پڑا تو فتتبع الماء اس نے اس پانی کا پیچھا کیا فَإِذَا رَجْلٌ قَائِمٌ فِي حَدِيقْتِهِ تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک آدمی اپنے باغ میں کھڑا ہے يُحَوِّلُ الْمَاءَ بِمِسْحَاتِهِ اس کے ہاتھ میں تھا کدال ہے کوئی بھی عزار ہے اس سے پانی کو پورے باغ میں پہنچا رہا ہے اکیلہ آدمی اپنے باغ میں کھڑا ہے اپنے کھیت میں کھڑا ہے اور ایک جگہ سے پانی اس کے کھیت میں پہنچ رہا ہے اس کو کوئی فکر نہیں پانی کہاں سے آرہا ہے کہیں بارش نہیں ہو رہی ہے صرف اور صرف اس کے کھیت میں پانی جا رہا ہے ایک جگہ بارش ہوئی ہے اور پانی بہتے ہوئی ہے صرف اس کے کھیت میں آیا اب یہ آدمی جو مسافر تھا نا اسے پورا منظر دیکھا کہ یہ کیا ماجرہ ہوئی کہیں بارش نہیں ہو رہی اسے ایک بندے کے لیے بارش نازل ہوئی تو قریب جا کے اس سے پوچھتا ہے کیا پوچھتا ہے اللہ کے بندے تمہارا نام گیا ہے فلا تو اس نے بتایا کہ میرا فلا نام ہے یہ وہی نام تھا جس کو پکار کے بعد انہوں کو حکم ہوا تک کہ جا کے اس کے کھیت میں پانی بڑھ سکتا ہے وہ پوچھتا ہے کہ بھئی تم نے میرا نام کیوں پوچھتا تو پورا واقعہ بتاتا ہے انہی سامیت و سوتن فیس صحاب کہا کہ جو پانی تمہارے کھیت میں آرہا نا یہ پانی برسانے کے لیے بادل کو حکم ہوا تھا کہ فلا کے کھیت میں پانی برساؤ یہ نام وہی تھا جو تم نے بتایا ہے تو کہا کہ فما تسنو فیہ کہ میہ تم کرتے کیا ہو ایسا کون سا کام کرتے ہو کہ اسپیشل تمہارے لیے بارش ہو رہی ہے باقی ہر جگہ سوکا پڑا ہوا آپ کیا کرتے ہو فقال تو اس نے کہا کہ اما ادھ قلتا ہادا بھائی جب آپ پوچھ ہی بیٹھے ہو اسرار کر رہے ہو تو سنو میں کیا کرتا ہوں یہ میری جو کھیتی میرا جو باغ ہے اس سے جو بھی فصل نکلتی ہے فل میوے فروٹس یا نا جو بھی ہم کو ملتا ہے اس باغ سے یا اس کھیت سے جو کچھ ہم کو ملتا ہے فا اتصدقو بسولو سہی تو اس کا میں تین حصہ کرتا ہوں جو بھی پیداوار جو بھی نفع ملتا اس کا میں تین حصہ کرتا ہوں اور ایک حصہ صدقہ کر دیتا ہوں 1 تھرڈ ایک بٹا تین صدقہ کر دیتا ہوں دیکھیں 1 تھرڈ کوئی معمولی چیز نہیں ہے مہت بڑی چیز 1 تھرڈ میں لب کیا تیس لاکھ میں دس لاکھ تیس لاکھ میں دس لاکھ اس کو 1 تھرڈ بولتے ہیں مار görüş تیس لاکھ کی پیداوار اس کو ملی تو تیس لاکھ میں سے کیا کیا دس لاکھ اس نے صدقہ کر دیا اور آگے کہتا ہے اور دوسرا ون تھڑ یعنی تیس لاکھ کا اگر ہوا ہے تو دوسرا ون تھڑ یعنی دوسرا دس لاکھ وہ ہم اور ہمارا پریوار کھاتا ہے وہ ہم لوگ کھاتے ہیں ہمارا خرچ ہے اور جو تیسرا ون تھڑ ہے یعنی تیس لاکھ میں سے دس لاکھ اس کو کیا واپس سے invest کرتا ہوں یعنی یہ جو کھیت کھلیاں جو بھی اس کے ساتھ جو سامان کی ضرورت تھی واپس سے میں اس میں لگاتا ہوں یا اس کو کہیں بیشنا ہوتا جو بھی اس کے اخراجات ہیں اس میں لگاتا ہوں تو کہتا ہے کہ یہی میرا کام ہے جب بھی یہ باغ اور کھیت فل دیتا ہے تین حصے کرتا ہوں پہلا صدقہ دوسرا حصہ ہمارے کھانے کے لئے اور تیسرا واپس سے invest اور پھر کبھی اللہ کی رحمت سے بائیسے نہیں یعنی بارش اللہ تعالی ہمیشہ دیتا ہے اسے پتا کیا چلا پتا یہ چلا کہ اگر کوئی بندہ صدقہ خیرات کرنے والا ہے اسے پانی کی تکلیف نہیں ہو سکتی اللہ تعالی اسے کسی بھی طرح سے پانی فراہم کرے گا پانی عطا کرے گا بارش عطا کرے گا اس لئے اگر ہم چاہتے ہیں کہ بارش سے محروم نہ ہو تو ہمیں زیادہ زیادہ صدقہ خیرات کرنا ہے ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن